بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم پورٹیر اسلامیت الکتب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر 34 انتہائی اہم حدیث ہے یوں کہلے کہ اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے اگر ہم اس ایک حدیث پر عمل کرنے تو معاشرتی لحاظ سے جتنے بھی حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں بیسیک رائی جان مال عزت مذہب نصر یہ سارے کے سارے نحفوظ ہو جائیں حضرت ابو حمزہ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں ان ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت انس بن مالک جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملازم تھے یعنی ان کے خادم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے ساری جتنی بھی سرگرمیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منجام دی جاتی اس ساروں میں پیش پیش ہوتے تو وہاں پر وہ ہمیں یہ حدیث بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا انتہائی چھوٹی سی حدیث ہے صرف ایک جملے میں آپ دیکھیں اس ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دریا کو خوزے میں بند کر دیا کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک کہ یو حبو لے اخیہ ہی کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یو حبو لے نفس ہی جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی اخوت بھائی چارہ ہم کنٹینیوسلی سارے بیٹا حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں ان سارے کا ٹاپک یہی آ رہا ہے تو کامل مومن کون ہے یعنی ایمان میں پیک پہ جانے والا کون ہے اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں پچھے یہ حدیث میں بھی ہم نے ملایا کہ اسلامی اخوت اس کا تقاضی کیا ہے یہ کہہ کہ ہمدردی اور خیر خواہی جو فرسٹ آرٹ میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک مسلمان کے چھے مسلمان پر دیکھ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق کی بات کی تھی اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنا اس کی مجودگی میں اس کی غیر مجودگی میں اب اگر یہ ایک حق ہی ہم اپلائے کر لیں تو باقی سارے حقوق ہم دوسروں کے دیتے جائیں گے تو کہا مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں اس لئے خوت کا تقاضی یہی ہے کہ مسلمان ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے پوچھا گیا کس کے لئے خیر خواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اللہ کے لئے پھر مسلمان سربراہان کے لئے اور اس کی عوام کے لئے تو عصار اور قربانی جب مسلمانوں کے اندر آئے گی سیکریفائس کا جذبہ آئے گا تو آٹومیٹ کی یہ چیز آتی جائے گی سورہ حشر میں آیت نمبر فیپٹین وان میں اللہ تعالیٰ نے انسار اور مہاجرین کی تاریخ پیان کرتے ہوئے انسار مدینہ کی جو تعریف بیان کی اس میں یہ والی آیات جو ہیں وہ انتہائی قابل ذکر ہیں خوت کے حوالے سے وَقَحَوَيُوْ سِرُونَا عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ وَلَوْ قَانَا بِهِمْ خَسَاسَتُنْ کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود وہ کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی تنگی کے آلد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انسار کو بھائی بھائی بنایا تو کس طرح انہوں نے سیکریفائس کیا اپنے مہاجر بھائی کے لئے تو اسی پوائنٹ آویو سے کہا جب یہ فیلنگ رکھیں گے تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو ازار ثانی سے باز رہے گا پہلے بھی ہم حدیث ٹرس کر چکے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ برے وقت میں ساتھ چھوڑتا ہے کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کروا دیا کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا درجہ نماز روزے اور زکاہ سے بڑھ کر ہے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا سب سے بہتر اور افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں کہا ہر مسلمان جو ہے اس کا دوسرے مسلمان کی پر آبرو مال اور خون حرام ہے یہ پیچھے بھی ہم نے حدیث پڑھی کہا مسلمان کو گالی دینا فسک اور قتل کرنا کوف ہے جس نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا ہمیشہ اس کے اندر رہے گا تو اس پوائنٹ آف یو سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامل مومن بننے کے لئے خیر خواہی محبت کے جذبات کو روش تک وہ جانے کے لئے یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ہمارا دل کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ ایسا کریں یہی فیلنگ وہ ہمارے لئے رکھیں تو کہا مومن جو ہے دوسرے مومن کا جب تک دکھ محسوس نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے تو اسلام کا تقاضی یہ ہے کہ وہ خوشی اور غم جس طرح اپنی ذات کے لئے فیل کرتا ہے دوسرے کے لئے بھی اسی طرح محسوس کرے تاکہ مسلمانوں کے آپس کے اتحاد اور اتفاق جو ہے اس کو قائم رہے کہا اگر اس کے اپوزٹ فیلنگ آئیں گی سارے الگ الگ کوئی کہاں کوئی کہاں تو تفرقہ بازی جو آئے گی اور تفرقہ بازی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپس میں تنازہ نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے تمہارا روپ ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا احترام کرے احترام کے متبادل دوسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپس میں محبت بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے تو باہمی محبت پیدا کرنے کے لئے ہمیں بار بار جتنی ہم پیچھے بھی احادیث پڑھ چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احادیث بتا رہی ہیں تو ان میں سب سے پہلی حدیث جو ہم نے ڈسکس کی تھی آپ دیکھیں کہا کہ جب ملاقات ہو تو اس میں السلام علیکم کہے اس کی دعوت دے تو دعوت قبول کرے ایونکہ چھینک مارے تو چھینک ماننے والا جب الحمدللہ کہے تو سننے والا یہ رحم اللہ کہے بیمار ہو جائے تو بیماری میں اس کی حیادت کرے جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے مسلمان بھائی کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے کرتا ہے اس کی مجودگی اس کی غیر مجودگی میں خیر خواہی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی فیلنگ آئیں وہی چیزیں آئیں تو جس طرح ہمارا اپنا دل کرتا ہے کوئی ہمارے عیبت نہ کرے ہمارے بارے میں تجسس نہ کرے بدگمانی نہ کرے ہمارے عیب دوسروں پر نہ کرے ہمارا سودے پر دوسرا سودہ نہ کرے حسد اور گوگز نہ رکھے کتہ رحمی نہ کرے کوئی ہمیں رسوہ کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ ساری فیلنگز ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اس معاملے میں بے شمار آپ دیکھیں کہ ایکزمپلز ہمیں دیں ہیں کہ ایک واقعے میں ہم نے دیکھا کسی صحابی نے کسی کو بھنی ہوئی سری بھیجی صحابی نے خیال کیا کہ یہ میرا دوسرا بھائی زیادہ حجت مند ہے میں اس کو بھیج دوں جب وہ بکرے کی سری دوسرے کے پاس پہنچی تو اس نے آگے بھیج دی اسی طرح کرتی کرتے وہ والی سری جو ہے وہ پہلے مسلمان کے پاس واپس آگی جنگ ایرموک میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو جہم بن حفیضہ کہتے ہیں کہ زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے پانی لے کر جب ان کے پاس پہنچے میں نے اس میں زندگی کی کوئی رمک باقی دیکھی ابھی پانی پلانے ہی والے تھے دوسرے زخمی کے کرانے کی آواز آئی انہوں نے کہا پہلے اس کو پلاؤ اس تک پہنچے تیسرے کی آواز آئی کہا اس کو پہنچاؤ یوں کرتے کرتے آگے پیچھے وہ دونوں تینوں صحابہ جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر گئے تو یہ ہے سیکریفائز جو ہے اس کی عملی تفسیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں انسٹرکشن دی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر بھی وہ ساری فیلنگز پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے بارے میں عصار اور قربانی جو ہے اس کو پوری نیت کے ساتھ اپلائے کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے